سوال سب یہ ہے کہ جو اس وقت ویجیٹیبل اور اونیل اور اونیل پٹاوڈو کی جو پوزیشن ہے آپ اگر تھوڑا جیسا آپ نے فرمایا دو اور پہ کلو یہ حقیقت بات ہے آج بھی کراچی میں تین سو ربعہ من یعنی ساڑھے سات ربعہ کیجی سے لے کے آٹھ ربعہ کیجی میں بیج کے آیا ہوں آج کی پنڈیشن اور اور سب سے فائدہ جو پہنچتا ہو شہر کے دکاندار اٹھاتے ہیں جو آٹھ کا لے کے وہ جا کے یہاں چالیس پہنچتیز کسی بھی مارکٹ میں آپ چلی جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ پہنچتیز چالیس پہنچتیز کے درمیان سے کھم کوئی ریز سر کتا کلامی کی معذرت لیکن سر یہ جو آڑتی کا رول ہوتا ہے اس پر سوال توٹتے ہیں کیونکہ ایسی بہت سی رپورٹس ہم نے ہی دکھائی ہیں جہاں پر تیہ آڑتی والا کر رہے ہیں میڈل مین تیہ کر رہے ہیں بولی کتنے کی لگنی ہے تیہ وہ کر رہے ہیں ووٹس ایپ بروپس بنے ہوتے ہیں سر ریٹ وہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں دکاندار کمار ہے بلکل صحیح بات لیکن وہ آڑتی والا بھی تو کمار ہے سر بڑا اچھا سوال کیا اور میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا لیکن ہم دکاندار پر چلے گئے آپ ان کو بچا رہے ہیں سر نہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ آپ مجھ سے کراس کوسٹن کریں اور تاکہ میں عوام کو بریفنگ دے سکوں ہم نے آپ کے چینل سے پہلے دبا بھی میں آیا تھا چب ماننگ میں میں نے آگے کہا تھا کہ تمام ہم شہر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیں منڈی میں مارکیٹ کے مارکیٹ میں آئیں سروے کریں آپ خود اپنی فیملی کے ساتھ آئیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم نے ان کے لئے باقیدیں الگ مقصود پارکنگ رکھی ہوئی ہے تاکہ شہر کے لوگ آگے پرچیزیں کریں اور دیکھیں کتنا ڈفرنس شہر میں ہے اور کتنا مارکیٹ کے مارکیٹ میں سبزی منڈی کے اندر ہے بہت ملا ڈفرنس ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ سبزی منڈی جیسے ٹرک کے ایک مال آیا اگزامبل دے رہا ہوں آپ کی پچیز پیٹی آپ کی ہے چالیس پیٹی میری سسٹر کی ہیں اب وہ ہم نے دکان پر اتار کے رکھی ہم نے مائک لے کے انونسمنٹ کیا کہ آجاؤ سیل ہو رہی ہے سب لوگ بولی میں کھڑے ہو گئے اب ہم نے بولی سے دس روپز شروع کی ہے اب ہنڈیڈ پر بولی تاکہ ختم ہو جاتی ہے تو اوورال جو بھی لوگ کھڑے ہیں ہمیں ان کی بولی کو ابلائش کرنا ہے کیونکہ ڈینائم کر نہیں سکتے کیونکہ جس کی ہائی بولی ہوگی اس کے حق میں ہم بٹ رہا ہو جائیں گے تو جب ہم ہائی بولی اب وہ لوگوں پر ڈپین کہتا ہے کہ ہائی بولی نہ دیں ہمیں تو اس کی بولی کو ایک سپ کرنا ہی کرنا ہے یعنی آپ ہی مان لیں کہ میڈل مین ہی آرتی ناجائز منافع خوری کرتا ہے وجہ فرما رہی ہیں بھائی اگری سر یعنی جن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی پھر جو آپ نے آغاز میں کہتا ہے کہ شہر کے دکاندار تو پھر وہ بھی تو شہر کے دکاندار نہیں ہوئے وہ بھی تو میڈل مین ہی ہوئے وہ دیگر میڈل مین جو پھر سامان لے رہے ہیں اور پھر دکانوں تک پہنچا رہے ہیں تو اپنا منافع رکھ رہے ہیں سر اتنی مطلب الحمدللہ ہم ایسے معاشرہ میں رہتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں ہم تمام لوگ جانتے ہیں منافع خوری منافع ہونا چاہیے کاروبار کا ایک اصول ہے لیکن اتنی منافع خوری سو سو دو دو سو فیصد چلی کیا ہے کہ میں کبھی موقع ملے تو آپ لوگ آؤ میں آپ لوگ کو ویزٹ کر رہا ہوں اب بولی میں جو کھڑا ہوا ہے اب اس کی بولی کو میں ویڈرا تو کر رہی سکتا ہوں مجھے تو اس کی بولی کو اکسپ کرنا ہے کیونکہ تمام لوگ کھڑے میں پندرہ بیس پچیز لوگ کھڑے میں بولی دے رہے ہیں میں سو سے شروع کر رہا ہوں جا کے پانچ سو روپے تو ویڈرا کر رہے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ اب بولی نہ دیں جب کوئی بولی دے گا ہی نہیں تو ہم کسی کے حق میں ویڈرا ہو جائیں گے جس کے ہائی بولی ہوتی ہے سر بڑی بڑی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی کنری یا دیسے مرش جو ہوتی ہے نا بیس روپے کے حساب سے سر وہ آگئی مارکٹ میں اب جو بڑا آرتی ہے وہ لے گیا پانچ سو روپے بولی لگا کے چھوٹا آرتی وہ لے گیا سات سو روپے کی بولی لگا کے اور مارکٹ میں تو سر وہ سو روپے کی مل رہی ہے تو وہ جو اب ہاں میں اس کا کیا قصور جو بیس روپے کی مرش اگرائی گیا بک رہی ہے مارکٹ والا سو روپے کمار ہے سر میں آپ کو اسی بات دلے کیا رہا ہوں جب بولی ہوتی تو اس میں کسی پر پابندی نہیں ہے کہ میڈل مین کھڑا رہے آرتی کھڑا رہے ہیں شہر کا گھر آگر کھڑا رہے ہیں بولی میں اوورال تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس کی بولی ہائی ہو گیا اس کے حق میں ویڈرہ ہونا پڑتا ہے کیونکہ ورنہ اپجیکشن ہوتا ہے تمام لوگ کھڑے ہیں شور مچاتے ہیں کہ مجھے میری بولی کو کیوں جو کم کیا سر لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ اگر کسان سے آپ تین روپے کی چیز لے رہے ہیں پانچ روپے کی چیز لے رہے ہیں تو اس پہ آپ ایک کیپنگ لگا دیں یہ تو ایسوسیشن کیپنگ لگانی چاہیے کہ اس سے اوپر بولی جانی نہیں چاہیے سر میں آج کل جو ٹیکنگل چیزوں نے جو میں کہتا ہوں مارکیٹ کے جو کاروبار کو بلکو ختم کر دیا ہے آپ آنکہ آکے وزٹ کر لیں جب نیلام ہوتی ہے تو زمینداروں کے پاس آج کل ٹچ موبائل ہیں فورن موبائل پر وارس اپ تمام چیزیں ان کو جو بیٹھے ہیں اپنے زمینداروں کو وارس اپ پر بتاتی ہیں دکھا رہے ہیں کہ یہ بولی نیلام ہو رہی ہے یہ ریٹ بکر ہے اس میں میڈلمن کھا نہیں سکتا ہے نہ آردی کھا سکتا ہے سر دیکھیں یہ جو ہم آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سلسل جو لے کر آ رہے ہیں تو آغاز میں سب سے پہلے شہر کی دکانوں پر لے آئے اب آپ منڈی تک آ کے محدود ہو گئے ہیں لیکن ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں ہم جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جو کسان سے لے کر منڈی تک آتا ہے اس کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جو میڈلمن کردار ادا کر رہا ہوتا ہے سر بیس روپے کی مرچی منڈی میں سات سو روپے کی پہنچ رہی ہے میڈم میں پھر آپ کو روپیٹ کرتا ہوں اس کے بات پھر بولی لے گئے سر نہیں نہیں اچھلی بولی ایسا ہوتا ہے جیسے دکان پہ میں نے پھر روپیٹ کروں بات کو سبزی منڈی میں جیسے ٹرک پہنچا دکان پہ اترا تمام لوگ کھڑے ہو گئے انانونسمنٹ کر رہے ہیں بھی آکے نیلا میں ہو رہی ہے لوگ پرچیس کر رہے ہیں آج کی مرچی میں نے باؤ کھولا ہے پندرہ روپے کیجی کا چھے سو بیس روپے منڈ یعنی پندرہ روپے پچاس پیسے کا کیجی آج مرچی بکا ہے اب مارکر میں آپ جا کے پوچھو کیا ہے لوگ کی آج کسی نے اٹھا ہی نہیں ہے بینڈی جو ہے اچھی میں اچھی ہیدر آباد کی بینڈی جیسے ہو کہتے ہیں لیڈیس فنگر جو چھوٹی سائز کی اٹھتی ہے ڈیرڈ انچ کی وہ آج بکی ہے چالیس روپے سے بیالیس روپے کیلو اور تھٹا بینڈ جو ڈسٹرک ٹھٹا کی جو مرچی یہ بینڈی ہے وہ بکی ہے سترہ روپے کیجی اور آلو آج اچھا ایک کولوڈی ایک سپورٹ کولوڈی کے بکا ہے ٹوئنٹی ٹو کیجی بائیس روپے کیلو اب ہم اور اس سے کیا کم کرتے ہیں میں دوبارہ مرچوالی بات چوانے کے لئے ناز آپ نے کی مرچ پہ میں ابھی بھی کنفیوز ہوں کیونکہ کھیت سے یعنی کسان سے وہ جو مرچ خریدی گئی ہے اس کے بعد وہ منڈی میں آئی ہے یہ بولی لگنے سے پہلے کیسے ساتسو روپے پانسو روپے آرتی والے نے کمالی ہیں یہ کیسے پہلے ہو گیا ہے یہ آپ لوگوں کو کسی نے مز گئیڈ کیا ہے کیونکہ زمیندار آنتا ہے اس پار کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے نلامی ہو رہی ہے چھے سو روپے چھے سو پہ یعنی پندرہ روپے من چھے سو روپے من ہوتے ہیں من کے کاؤنٹ کیا جدہ ہے سر یہیں پہ رکھ جائے گا جو بات ہم کر رہے ہیں مرچ کی اور یہ پرائیس بڑھ جاتی ہے بیس روپے کی جو مرچ لی جاتی ہے پھر اس پہ پانسو روپے ایک کمالیتا ہے ساتسو ایک اور کمالیتا ہے سو روپے دکاندار بھی کمالیتا ہے یہ کماتے کماتے وہ چیز ہزار روپے کی کیسے ہو جاتی ہے دکھاتے ہیں آپ کو ریپورٹ تاکہ سر بھی ہمیں سمجھا سکیں غلطی ہمیں سمجھنے میں کہاں ہو گئی سرق مرچ لال مارکیٹ میں نو سو روپے ہزار روپے یارہ سو سے کم ہے لال مرچ جو اچھی والی جو ہے وہ ہزار روپے سے لیکن یارہ سو روپے سک ہے اچھی لال مرچ آپ جہاں سے بھی لیں گے آپ کو کم سے کم ہزار روپے سے اوپر ہی ملے گی ہزار سے نیچے نہیں ملے گی لال مرچوں کا یہ ریٹ نہیں ہونا چاہیے اب میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سن کر آپ کا رنگ لال ہو جائے گا سب سے پہلے چلتے ہیں مرچوں کے باغات میں یہاں کا کسان آٹھ سو روپے فی من یعنی بیس سو روپے کلو کے حساب سے کندری یا دیسی مرچ بڑے آرتی کو بیجتا ہے ریٹ ہمیں جو مل رہا ہے اس کا مرچوں کا فی کلو زیادہ زیادہ بیس پچیس سو روپے کلو مر رہا ہے یہ مرچیں اب سکائی جائیں گی جس کے بعد ان کا وزن آدھا رہ جائے گا پھر ان مرچوں کو پیسا یا کوٹا جائے گا جہاں ایک کلو کے دس روپے وصول کیے جائیں گے چلیے یہ پوری ریپورٹ نہیں دکھاتے چونکہ پہلے بھی ہمیں ریپورٹ دکھا جاؤں گا سر نے یہ ریپورٹ دیکھی ہوئی ہے سر اب بتاتے ہیں وہ کسان کیر ریٹ ہمیں بیس سو روپے مل رہا ہے کیسے؟ اس میں آپ نے دو درفن دکھا ہے کہ ہم نے بات کی آپ سے گرین مرچی کی یہ ہے ریڈ مرچی کی مجھے لال مرچ بتا دے سر آپ والی مرچ کی بات کر لیتا ہوں میں گرین مرچی کی گرین مرچی جو ہے وہ سوکتی نہیں ہے لال مرچی کا کیا ہوتا ہے جب لال مرچی پھوٹی کیجی کو آگر آپ کسی پرچید کرو گے تو وہ جا کے بارہ کیلو رہتی ہے سوک کر بارہ کیجی بارہ کیجی رہتی ہے چالیس کیجی سے اب زیارہ جب چھے سو روپے کے مند سا سو روپے میں نے بکی پھر اس نے جو ویٹ کیا سکایا اس پر لیبر لگی وہ جا کے پڑی اس وقت تو ہمارے کو جو ہے ڈائی سو روپے دو سو روپے کلو میں پڑھ پرتی ہے دو سو روپے دو سو روپے کلو وہاں بکتی ہے شہر کے اندر یعنی وہاں زمین والد وہاں سے بیچتے ہیں پر وہاں سے پرچیزنگ آلے لوگ چکی والے لے کے آتے ہیں پھر یہ جو بڑے بڑی کیچپ کمپنیاں بڑی جو ہے میں گھر کے لیے لینے میں کیچپ والا نہیں ہوں سر میں نے گھر کے لیے مرچ لینے ہیں کسان کو جو مرچ دے رہا ہے بیس و روپے کی وہ مجھے ہزار روپے میں کیوں مل رہی ہے سر اس کے اندر یہ کندری میں زیادہ تر پیدا ہوتی ہے نہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ جسٹیفائیڈ ہے سر بیس و روپے کی مرچ مجھے ہزار میں ملے یہ جسٹیفائیڈ ہے ہزار پچیز روپے کلو پڑھا سر ہزار من پچیز روپے کیجی پڑھا حساب کریں ہزار من نہیں پڑھا ہزار من پچیز روپے کیجی پڑھا ہے سلیمان صاحب جتنا کچھ آپ بتا رہے ہیں دل پہ ہاتھ رکھے اپنے صرف یہ کہہ دیں سر کہ یہ جائز ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے منافع ہو رہی تو نہیں ہے جائز کے لئے تو آپ کہہ رہے ہو کہ لوگوں میں ایمان کی کمزوری ہے اگر ایمان کو مضبوط رکھیں تو بالکل مناسب جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو ہے نمک میں آٹے میں نمک کے برابر منافع رکھیں اتنا نفع نہیں ہو رہا ہے وہ یہی ریزن دے دیں کہ مہنگہ ہی زیادہ ہے اب تھوڑی میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں ایک شخص شہر سے آتا ہے پرچیزیں کرنے ہیں سبزی منڈی میں دس آئیٹے میں پرچیز کرتا ہے دس دس کےجی کی یہ ہو گئی ہنڈیڑ کےجی آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں سر جو بھی ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے یہ منافع ہو رہی ہے آپ کے کمنٹس کو میں تائید کرتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں ایمان کی کمزور ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھے ہیں تو اسی میں رو دین کو اچھی ملتی ہے یہ بھی تو ساتھ کہہ دیں کہ اسویسیشن بھی پھر ناکام ہو گئی اس میں اسویسیشن کو کوئی فعل نہیں ہے کیونکہ میں پھر آپ تو روپیٹ کر رہا ہوں کہ جب ہم یہاں سستی بیچ رہے ہیں پچیز روپے کیجی دے رہے ہیں اب شہر کے لوگ اگر پچاس میں بیچے اس میں ہمارا فعل نہیں ہے اب مجھ سے سوال آپ نے پوچھا اس کے اندر جو ہے ایمپلائمنٹ بیرو جو ہمارے مارکیٹ کراچی میں جو اپنا گورنمنٹ کا ادارہ ہے ہم نے لیٹر لکھے ہیں گلتی کی میں لیا نہیں میں نے باقہ دے ان کو لیٹر لکھا اور ہر رمضان سے تین دن چار دن پہلے کمشنر ہمارا ہیڈ ہوتا ہے ہم ان کو میٹنگ بولاتے ہیں اس میں ڈی سی کمشنر ڈپٹی کمشنر سب کو ہم کہتے ہیں لٹر لکھتے ہیں ایک چیز میں شکر گزاروں آپ کی کہ آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہاں پر یہ غلط ہو رہا ہے یہ حرام خوری ہو رہی ہے لیکن سر ایک اور چیز بھی ہمیں ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہی چیز کر رہے ہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی اس کی غلطی ہمیں اپنی غلطی کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پہلے اس کے بعد پھر آگے ہم بات کر سکتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی نگے شوئے تینکیو تینکیو بیرے مچ سلمان صاحب تینکیو بیرے مچ کرن ساتھ موجود تھے